اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدین رحمان الرحیم آن میرے کچن میں بہت مزیدار قسم کی چائے ریڈی ہو رہی ہے بہت ہی ٹیزتی اور یمی اور بہت ہی نئے طریقے سے آج چائے بنانے والی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں چائے روز بناتے ہوں مگر یہ کونسی والی چائے بنانے والی ہوں یقین جانے یہ ایک دفعہ اگر آپ نے چائے بنا لینا تو آپ یہ چائے بار بار اپنی فیملی کو پلائیں گے اور بار بار خود بنا کے بھی پینگے برطن خوشک لینا ہے کوئی سا بھی برطن لے چائے والا مگر خوشک لینا ہے آپ نے برطن خوشک لے کے اس میں میں آج میں دو کپ چائے کے بنانے والی ہوں اور میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے چینی کا چلا جائے گا اور ون ٹی سپون بھر کے میں پتی کا ڈالوں گی کوئی سی بھی پتی آپ لے سکتے ہیں جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں یہ پتی لے لی میں نے اور ہم اس کو رکھ دیں گے اور پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے برطن بھی ہمارا خوشک لینا چاہیے اور جو ہم نے چینی اور یہ پتی ڈال دیا ہے اس کو ہم نے سلو فریم پہ رکھ دینا ہے بلکل سلو فریم پہ اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اپنی جدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کرنے آن تاکہ میری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کے موبائل پہ آئے بہت شکریہ سلو فریم پہ ہم اس کو پکائیں گے زیادہ ہم فریم کو ہائیلی رکھ کریں گے کیونکہ پتی جلنے کا ڈر ہے ہم نے پتی کو جلانا نہیں ہے بلکل چینل کو میلٹ کرنا ہے بلکل سلو فریم پہ ہماری پتی کے ساتھ اچھے سے جب میلٹ ہو جائے گی اس طریقے سے اور اتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت ہی زبردست قسم کی یہ خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اب ہم نے دونپ لینا ہے اور دونپ اس میں دونپ کپ کے قریب ڈال دینا ہے اس میں دو ادار میں سبس الائٹیڈال نہیں ہے بلکل سلو فریم پہ ہم نے اس طریقے سے کرنے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے پک چکیے دو ادار سبس الائٹیڈال دی ہم نے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے دودھ آپ میں پریشان ہی ہے یہ تھوڑا پر تائم لگے گا دودھ چینی اور پتی اچھے سے مکس ہو جائے گی اس پر چھو سے مکس کریں گے یہ جلی نہیں ہے نہ ہی خراب ہوئی ہے بہت اچھے سے پتی اور چینی چائے میں مکس ہو چکی ہے چائے بہت ہی زبدس قسم کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا فریور آتا ہے چائے کا اس طریقے سے بنان سے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے چائے ہماری پکی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے چائے میں ایک جھاکس ہی آئے اور ایک فریور آئے ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے اور بہت ہی مزے لے لے کے چائے کو پیئیں گے چائے جو ہے ہماری پک چکی ہے اور اس کو میں ڈی شاوٹ کروں گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں آلہ حافیت